آپ سبھی لوگ امید کرتا ہوں آپ سبھی لوگ بہت اچھے ہوں گے دوستو تو آج میں آپ ملتا ہوں اپنے ٹوٹی تھری کے دوستو جو ہے ایلیمنیٹر میچ کی میچ پڑکشن اور جو ایلیمنیٹر مقابلہ ہوئے دوستو بومبائی انڈیا انس پنام لخنو سپا جائنس کے بیچ تو اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پہ نہیں ہیں میری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے تو بڑا بڑ چینل کو سسکرائب کریں پہل آئیکن دبا دیں تاکہ جب میری ویڈیو ڈالوں نوٹیفیکشن آپ کے پاس سب سے پہلے آئے اور دوستو میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں کی اگر آپ میرے ٹیلی گرام چینل میں جو ہے نہیں تو ٹیلی گرام چینل میں جو جو دسکرپشن میں دیا گیا ہے ٹیلی گرام چینل کا اور کمنٹ باکس میں بھی پن کیا گیا ہے ٹیلی گرام چینج ہو جائے گا کبھی کئی بار کیا ہوتا ہے ٹوٹس کے بعد میں کوئی میچ مینٹ چینج ہوتا ہے تو اس کی پیشنپریزن میں آپ کو ٹیلی گرام میں دیا جاتی ہے ٹیلی گرام میں ڈی جاتا ہے پہنکہ بھی دیا جاتا ہے جائے گائز تو جو ان ہو جائے ٹیلی گرام میں اور ایک بات اور دوستو میرا دوسرا چینل ڈالی بیٹنگ ٹیپس نام سے اس کا لینک آپ کو جب بھی سولیوٹس نے چینل میں ڈالا کروں تو جائے کارو گناہ میرا ہی چینل میں سبی کو سبی پیشن میں جائے گا کیونکہ فائنال جو جو ہے نہیں ہوگا ڈالی بیٹنگ ٹیف چینل میں سولیشن اب چینل سے تو اس کو سولیشن اب چینل سے ریموف کر دیا جائے گا تو گائز یہ جو مقابلہ ہے یہ ہوگا ہے میں چیدم رم سٹیڈیم چیننہ ہی انڈیا میں تو سب سے پہلے اگر میں دونوں ٹیموں کے پلیئروں پر نہ ڈالوں تو بومبائی انڈینز کے پاس جو پلیئر ہے روئی شرما ایشان کشن سورے کمارے آدھاؤ کیامران گرین جیسے پلیئر دوستو اور آپ کا دوستو میں ایک اور بات بتاؤں اس ٹیم میں نا کیا ہی مطلب واپسی کی ہے ایک وقت پہ یہ ٹیم جو ہے بہت پچھڑی ہوئی تھی لیکن جو کہتے ہیں نا واپسی کی ہے اگرام گرینڈ سٹائل میں پیو شاولہ ہے رائلی میڈر تھے اس ٹیم میں کریس جوارڈن ہے مجھے لگتا ہے کریس جوارڈن کو نہیں کھلائیں گے اس میں کیونکہ کریس جوارڈن ہی خلاف پچھلے میچ میں بھی کافی دھولائی کی تھی مارکس ڈوائنس نے اور یار یہ کھلاڈی کی تو اکاش مدوال یہ کھلاڈی تو جس طریقے سے یورکر ڈال رنگ کی تاریف کے قابل ہیں وہی اگر میں نخنوں سوپر جائنس کی ٹیم پر اڈالو تم کے پاس دوستو آپ کا کوئنٹن ڈی کوک ہے دیپا کھوڑا ہے کان شرما نے پچھلی بار اوپرنگ کی تھی تو مجھے لگتا ہے ان کو کائل مائرس کو بھی واپس لے کے آنا چاہیے کچھ کر کے کیونکہ نبینو لگ تو اتنی اچھی کہ اندوازی کر نہیں رہے ہیں گائز تو وہی اگر میں دوسرے پلیروں پر ڈالو ان کے تو گائز نکولاس پورا نکی پی سب سے زیادہ رن تو وہی بنا رہے ہیں نخنوں کے لیے اور وہ جو ہے ہار اور جیت میں لخنوں کے جو بنا رہے ہیں جب یہ رن بناتے ہیں تو ٹیم جیتی ہے مارکس ٹوئنیس ہے ڈالو انہیس آئیوش بدونی ہے اس ٹیم میں ڈالو انہیس اور ڈالو انہیس ٹیم میں اور جو پلیئر ہیں آپ کو بتاؤ کنال پانڈیا ہے اور آپ کا پارک منکرڈ ہے کنال پانڈیا ہے دوستو ڈانیل سامس بھی ہے لیکن ان کو موقع نہیں ملا اور مجھے لگتا ہے شاید ملے گا ابھی نہیں تو اگر میں پڑھڑا بھاری کی بات کروں پڑھڑا تو دوستو ہلکا سا بومبائی انڈینز کا پڑھڑا بھاری ہے اب آئیے دوستو دونوں ٹیموں کے پچھلے پانچ مقابلوں پہ نہ نہ ڈالتے ہیں پانچ میں سے دوستو تین جیت کر آ رہی ہے لخنو سپر جائنس دوہر کر آ رہی ہے اور تین ہی جیت کر آ رہی ہے بومبائی انڈینز ان دونوں ٹیموں کے بیچ تین مقابلے ہوئے ہیں تینوں بار لخنو سپر جائنس نے ہر آیا تھا پچھلے بار جو ہے لخنو نے ایک سو ستر بنائے تھے بومبائی انڈینز پانچ رن سے مقابلہ آ رہا تھا اس سے پچھلا بومبائی لخنو چھتیس رن سے جیتا تھا اس سے پچھلا لخنو سولہ رن سے اٹھارہ رن سے جیتا تھا لخنو کا ہمیشہ سے پڑھڑا بھاری رہا ہے تینوں بار ہر آیا ہے لخنو نے بومبائی کھو ٹھیک ہے اس تو اگر میں ان دونوں ٹیموں کے جو ہے پچھلے دس مقابلہ پہ نہ ڈالو ساٹھ پرسنٹ ویننگ پرسنٹیج ہے لخنو سپر جائنس کا ساٹھ پرسنٹ ویننگ پرسنٹیج ہے بومبائی انڈینز کا ایک سبہتر رن ایوری سکور ہے لخنو سپر جائنس کا 218 ہے بومبائی انڈینز کا 108 ہے لخنو سپر جائنس کا 139 ہے بومبائی انڈینز کا اس وینیو پہ بات کروں تو ایک مقابلہ کھیلی ہے لخنو سپر جائنس وہ بھی ہاری ہے ٹھیک ہے چننے ہی سے جو میچ ہویا تھا اور اس گراؤنڈ میں چننے گراؤنڈ میں بومبائی انڈینز کا ساٹھ پرسن میننگ پرسنٹیج ہے پچھلا مقابلہ چننے ہی سے ہار گئے تھے کیا بیسے چنن ہی میں بہت گجب کا ریکارڈ ہے بومبائی انڈینز کا 205 رن ایوریسس کو میں لخنو سپر جائنس کا وہ کیا میں آ رہی ہے اور بومبائی's ارائیے سکور ہے Хight witnessing خیلیج تھی اس لئے اس کی ہو اور LGindestکور ہے بومبائی انڈینز کا اس ڈیوسٹ لہنتبریں سپر جائنس کا لویسٹ ہے ایک سکتیس ممبائی انڈینس کا لویسٹ ہے بارش کی سمبابنہ ایک پرسنٹ ہے گائیس بارش ہونے کے چانسز نہیں ہیں اور اگر میں اس بینیو پہ جو چننے کی گراؤنڈ پہ پچھلے کچھ مقابلے میں اس پہ نہ ڈالوں سی ایسکی نے بنائے تھے ایک سو چوالیس کلکتہ نے بنائے دوستو ایک سو ساتالیس چھے بکٹ سے میچ جیت گئے سی ایسکی نے بنائے ایک سو سٹھ سٹھ دلی ایکسو چالیس میں سمب تھی ٹھیک ہے ہیس ستі سرم سے مقابلہ جیت رہی تھی گون میں اندینس نے بنائے ایک سو انایئس ایسکی نے بنائے ایک سو چالیس 타یا تو اگر میں تال شعل میں بات کرو تو یہاں پہ 6 stars میں گائیس پہلی پاروں میں بنتے ہیں 49 دوسری پار тестывайтесь دہ سور میں ہم بنتے ای اور پھلی پھلی میں 75 دوسری تعلیس ای این اس ہے پندرہن ہوئر میں ہم بنتے ہیں پہلی میں ایک سو چودہ دوسری پاری میں ایک سولہ بھی سور میں بنتے ہیں پہلی پاری میں ایک سو ساٹھ دوسری پاری میں ایک سوٹھتہ تر یہ تو ٹھیک ہے سیشن کی ریپورٹ کتنے رن بنتے ہیں اب آپ کو میں بتاؤں کہ جس کو بھی سیشن کھیلنا میرے ٹیلیگرام چل میں آج ہی ہے گا میرے ٹیلیگرام چلے گا جو لنک ہے آپ کو اس بڑیو کے فرس کمن میں ڈسکرپشن میں مل جائے گا جوائن ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے ڈسک کے بعد ایک دیو سوالیٹ چینل میں ڈالا کروں میں ساڑا کروں vocês ہروں الس میں جائے گا ٹھیک ہے گا اس میں بھی فائنل پڑکشن سکتی ہیں میرے دوارا کئی بار سولیشنوں میں نہ آ کے سیدھا میں آپ کو پڑکشن دے جائے گی ذہاں رکھیں گے جو لوگ میرے دوسری چینل میں جوائن نہیں ہوں گے سولیشن ہف سے تو آپ کو سولیشن ہف سے ریموو کر دے جائے گا جوائن نہیں ہوں گے تو یہ تو تھی آپ کا شیشن کی ریپورٹ اب آئیے پچھ ریپورٹ پر اڈالتے ہیں تو پچھ ریپورٹ کچھ سپرکار ہے ایک سوٹھائیس میچز ہوئے ہیں سڑ سڑ جیتے ہیں پہلے بلے بازی نے ان سڑ جیتے ہیں بعد میں بلے بازی کرنے والی نے ایوریش فرشننگ سکور ایک سوٹھاؤن رن کا رہتا ہے چینلیں سوپرکنگ سا دو سو چالیس ہے پانچ وکیٹ کے نوستان پر آر سی بی کا لویشٹ ہے ستر پر آل آوٹ سکورنگ پیٹن کی بات کروں ڈیڑھ سو کم پچاس بار ڈیڑھ سو ایک سو نتر کے بیٹھ کے سکور چالیس بار ایک ستر سکس انوازی کے بیٹھ کے سکور انیس بار ایک سو نبی سوپر سکور انیس بار بن چکا ہے ٹھیک گئیس تو یہ تو تھی آپ کے پیچھ رپورٹ اب آئیے دونوں ٹیموں کی پلائنگ پر ناڈال تو سب سے پہلے اگر میں آپ کا بومبائی انڈینس کی پلائنگ پر ناڈال اور وہی شرمہ اوپننگ کریں گے شان کشن کے ساتھ کیاملن گرین نمبر تین سورک ماری آدھاؤ نمبر چار نیحل وڈیرہ نمبر پانچ ٹیم ڈیویڈ نمبر چھے رتک شاکی نمبر ساتھ کریس جوڑا نمبر آٹھ پیو چولا نمبر نو جیسن بینڈروپ نمبر دس اکاج مدوال نمبر گیارہ کوئنٹن ڈیگ پاک اپنی کریں گے لکھنوں سپر جائنٹس کے لیے دیفا کھوڑا کے ساتھ پارک منکر نمبر تین کنال پانڈیا نمبر چار مارکس ٹونیس چینل میں جوائن ہو جانا ہے کیوں کئی بار کیا ہوتا ہے اس کے بعد کوئی چینج ہوتا ہے تو اس کی اپ ڈیٹ آپ کو ٹیلی گرام میں دی جاتی شیشن بھی آپ کو ٹیلی گرام میں دی جاتے ہیں بہت سے فیق چینل بن گئے ہیں میرے چینل سولیشن چینل کے نام پر تو سولیشن چینل کا لنکھ جب بھی آپ کو جو ہے ویڈیو کی ڈسکیپشن میں مل جاتا ہے تو جوائن ہو جائے کریے اور ایک بات اور دوستو میرا جو دوسرا چینل ڈالی بیٹنگ ٹیپس اس کا لنکھ میں جب بھی سولیشن چینل میں ڈالا کرو تو جوائن ہو جائے کرو تو کی فائنل پرٹیکشن کہیں پہ بھی کسی بھی وقت آ سکتی ہے میرے دوارہ ٹھیک ہے گئیس کئی بار ایسا ہوگا سولیشن میں پرٹیکشن نہ آکے سیر آپ کو ڈالی بیٹنگ ٹیپس چینل میں دی جائے گی تھی آپ کا کام ہے کہ آپ ہر چینل میں میرے جوائن رہے ہیں اگر آپ جوائن نہیں ہوگا تو سولیشن میرے حساب سے جو ٹیم میں جیتے گی وہ ہوگی آپ کا دوستو بمبا انڈیاں سالہ کی فائنل پرٹیکشن ٹیلگرام میں دے دوں گا افتر ٹاوس امید کرتا ہوں آپ کو بیڈو پسند آئی ہوگی پسند آئی تو بیڈو کو لائک کریں شیئر کریں اوکے گائیس ٹیلی نیکس ویڈیو انجوائے لائیف